بسم اللہ الرحمن الرحیم شیف بلال آپ کی خدمے میں حاضر ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دوستہ حباب خیر و فیل سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے ہمیشہ ہستے خیرتے مسکراتے رہیں آمین جی تو آج ہم بنانے والے ہیں روستڈ چکن یعنی کہ ہول چکن چرگا بنانا بہت آسان ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہول چکن لے لیا اس کو ہم اس طرح اس کے مین پوائنٹ پر ٹک لگائیں گے جس کی وجہ سے اس کے اندر میرینیشن میں اچھی طرح جذب ہو جائے اور جو اس کی کوکنگ ہے وہ بھی اچھی طرح پر فرم ہو تو آپ اسی طرح اس کے اندر کٹنگ لگا ٹک لگاتے جائیں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا آپ لوگوں سے گزارت چاہے کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے ان کو پریس کرتے تاکہ آپ لوگوں کو ریگولر نوٹوکشن ملتے رہیں جزاک اللہ خیرہ جی تو ہم نے اسی طرح دو چرگے لے لیے ایک کو ہمیں دونوں کو ڈیفرینٹ شیپ دے دی تو ہم دونوں کو جو میرینیشن ہے وہ سیم کریں گے لیکن ایک کو تھوڑا سپائی سی کم کریں گے ایک کو تھوڑا زیادہ کریں گے تو وہ میں بتاؤں گا کیسے ایک ہی میرینیشن سے ہم اس کو ڈیفرینٹ کر سکتے ہیں جی تو یہ ہمارے پاس اب دونوں چرگے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے تو اب اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے بناتے ہیں میرینیشن سب سے پہلے لیمن جیس لے لیا تقریباً ایک لیمن کا میں نے دس نکال لیا جنجر گارلی کا پیسٹ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون لائٹ سوہ سوس ہے میرے پاس تقریباً میں نے تین ٹیبل سپون شامل کی ریڈ چیلی کرش ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے اس کے ساتھ ہی زیرا دھنیا پاورڈر ہے میرے پاس سالٹ ہے ایسپر ٹیسٹ تکہ مسال ہے میرے پاس یہ میں دو تین ٹیبل سپون ایڈ کروں گا اس کے اندر یوگرٹ ہے میرے پاس نیچرل یوگرٹ ہے میٹھائی والا یوگرٹ نہیں ہے اس کو ہم میرینیشن کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کنڈیشن میں آپ اس کے اندر ہرکاسا اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائز ہے تو یہ اب ہمارے پاس جو ہے میرینیشن وہ اچھی طرح جذب ہو چکی ہے دیکھیں لیکوڈ فارم میں آ چکی ہے اب ہم چرکے کریں گے ہاپ میرینیشن اس کے اوپر ڈال دیں گے ہاپ سے زیادہ تو اس کی اب ہم جتنی اچھی مساج کر سکیں گے جتنی اچھی اس کو ہم اس مکس کریں گے تو اس کی اچھی اس کے اندر میرینیشن زیادہ جذب ہوگی اور اتنا اس کا اچھا بڑیا ٹیسٹ آئے گا اچھی طرح اس کی مساج کریں اگر آپ اچھے زیادہ مزے لینے چاہ رہے ہیں یہ دپینڈ کرتا ہے آپ کی میرینیشن کے اوپر جس طرح کا آپ اس کو ٹیسٹ دیں گے اسی طرح کی آپ کے پاس یہ پک کر تیار ہوگا چرکہ خوب مساج کریں اس کی خوب مساج کریں اچھی طرح مساج کریں تاکہ چیکن کو پہ پتا چلے کہ کسی بندے نے مساج کیا اور کھایا ہے یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا چرکہ لے لیں گے اس کے اوپر ہم میرینیشن کو لگا دیں گے آپ ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیا کریں اور اگر اس میں سے کوئی بھی کمی پیشی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن سے ہمیں سے پوچھ سکتے ہیں ہم سے ڈریکٹ رابطہ کرنے کے لیے بھی آپ واتسپ پہ کنٹیکٹ لے سکتے ہیں واتسپ کا نمبر بھی آپ کو دیا جا جائے گا اب ہم نے ٹریلے لیے جس کے اندر ہم اس کو روشٹ کرنے والے ہیں ٹریلے کے اندر میں نے ہلکا سا اوئل گریز کر دیا تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں ہمارے پاس جو ہے چرگا دونوں کو ہم اسی طرح ایک ہی ٹریلے کے اندر سیٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ہلکا سا پانی تھوڑا سا استعمال کریں گے پانی کی وجہ سے سٹیم بنتی جائے گی اور یہ اسی سٹیم کے اندر جو چرگیں ہیں وہ اچھی طرح کک ہو جائیں گے اور ایک کو سپائسی کرنے کے لیے میں نے چارٹ مسالے کا استعمال کیا چارٹ مسالے سے اس کا ذائقہ بھی اچھا آئے گا ایک کو میں نے نورمل رہنے دیا اب ہم اس کے اوپر سیلور کوٹنگ کر دیں گے یہ سیلور کی پیپر ہوتا ہے سیلور شیٹ یہ بھی آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے گا اب ایسا اس کو سٹیم کرنے کے لیے ہم اوون کی اوون کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہم ایک سو اسی سے دو سو ڈگری سیٹی گریڈ تاک رکھیں گے تقریباً اس کا ککنگ ٹائم ہے جو ہے پہنتی سے چاریس میڈ تاک یہ ہمارے پاس کک ہو جائے گا تقریباً اس کو ہم 40 منٹ کے بعد چیک کرنے والے ہیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس پوائنٹ سے آپ اس کے جو سیلور پیپر ہے اس کو اتاریں گے کیونکہ اس کے اندر فل بھاپ بھڑی ہوتی ہے بھاپ سے آپ کا ہاتھ جال سکتا ہے جی تو دیکھ سکتے ہیں دونوں کا کلر ابھی ہم اس کو بغیر پانی سے بغیر اوون کے ڈریکٹ اس کو ہیٹ دیں گے تاکہ اس کے اندر کلر آئے اس کے لئے ہم نے ہلکا سا اس کے اوپر اوئل کو گریس کیا ہے اسی طرح کا فوڈ بنا کے اپنے بچوں کو پروپر پروٹین فراہم کیا کریں تو اب ہم اس کو اگین اوون کے اندر رکھیں گے تقریباً داس منٹ کے لئے پانی داس منٹ کے لئے تاکہ اس کے اندر کلر آ جائے بیسے تو یہ فل ہمارے پاس کھانے کے قابل ہے فل سٹیم ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو کلر دیں گے تاکہ اس کی جو لک ہے اس کی شیپ ہے وہ بھی بہت اچھی نظر آئے جی تو یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے جی تو آپ ہمارے پاس یہ فائنل ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا گھلا ہوا ہے کتنا اچھا کک ہو چکا ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کے پیسز کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگی تو تب تک کے لئے نیکس ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ